میں راجند گو سوامی حجیری ٹیمس میں آپ سبھی کا سواگت ہے یوٹیوب کو جائے کر ہماری چینل کو آپ سبسکرائب کریے گا آئیے ڈالتے ہیں آج کی کیا ہے خاص خبریں اب ہم تالویٹ کی ہائی پور پھائی خور کو نظر جالتے ہیں جس پر کہ ہم بتا دیں کہ تالویٹ میں کل ہائی وولٹیج ڈراما دیدلاد تک چلتا رہا کوتوالی میں ہائی وولٹیج ڈراما ہے یہ ہے مردن سنگھ کے مردن سنگھ جو بیدیالہ ہے تالویٹ میں اس کے دو سکچک ہیں انہوں نے ہم بتا دیں ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے ایک آفتی جنگ چپڑی جو بھارت جو دیس کے پر ٹی بھی لکھی تھی ہم بتا دیں ایک جاتی بسیس کو بھی آہات کیا ہوا تھا اس کو لے کر ہم بتا دیں کہ تالویٹ کوتوالی میں دیر رات تک کل ہائی وولٹیج ڈراما چلتا رہا وہیں دیر رات میں ہم بتا دیں کہ دونوں ادھیاپکوں کے خلاف معاملہ درش کر لیا گیا تھا وہیں ایک ادھیاپک کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا تھا وہیں بتا دیکھیں دوسرے ادھیاپک کی پولیس کو تلاس ہے اب ہم پورے معاملے پر نظر ڈال اترہ پردیس لیلیت پور کے تالویٹ میں مردن سنگھ انٹر کالیج کے دو ادھیاپکوں نے فیس بک پر دیش دروی اپتی جنگ پوست کر دی تھی اس سکایت پر پولیس نے دونوں ادھیاپکوں کے خلاف مقدمہ درش کر لیا ایک کو گریپتار کر لیا وہیں دوسرے کی تلاس جاری ہے کسوہ تالویٹ کے مردن سنگھ انٹر کالیج میں تینات سکچک کرنیش کماربار رام پرساد انانت نے سکوار کو سونسر میڈیا پر دیش بروہی کوشٹ کی تھی وہیں اکھل بارتی برامل مہا سوا کے پردیش اجیکش لیلہ لردوے وہ ہم بات کریں کہ بس ہندو پرساد کے جلاب منتری سیلند بونیلا کی سکایت پر دونوں ادھیاپکوں کے خلاف ماملہ درش کر لیا گیا کاربائی شروع کر دی گئی تو وہیں اب ہم بتاتے چلیں کوتوال کامتر پرساد کا کیا ہے کہنا کوتوال کامتر پرساد نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر اپتی جنگ پورس کرنے والے دونوں ادھیاپکوں پر ماملہ درش کر لیا گیا ہے اور ہم دھاراوں کو بتاتے چلیں ایک بار کن دھاراوں میں ماملہ درش ہوا ہے ایک سو تریپن بی دو سے پنچاون اے پانسو پانسو چار وہیں ہم بتاتے چلیں دو سے پنچاون اے جو دھارا ہے یہ کہیں نہ کہیں کسی برگ و سیس کو کسی کی بھاؤناؤں کو کسی کو دھارمت بھاؤناؤں کو آہات کرنے پر لگائی جاتی ہے کافی سنگین ہیں جس میں سے ہم بتاتے کہ جو پولیس نے کاربائی کی ہے اس میں سے کارنے کو پولیس نے گرسار کر لیا ہے وہ نیالے بھیجنے کی تیاری چل رہی ہے وہیں رام پرکاس کی پوری طرح سے تلاس ہے اور کوتوال کامتا پرساد نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح بچ کے نہیں جا پائیں گے ان کو ہر حال اپنے گرسار کر لیا جائے گا دو سکچکوں دوارہ عبد ٹپڑی کا استعمال کیا گیا تھا وہیں بھارت دیش کے لیے بھی ایک افسرک لکھے گئے تھے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں لوگوں میں اکروز یا تابیر کی جنتہ کافی آہت ہوئی ہے اور اس کو لے کر اب برامر سنگٹونوں نے بھی کل گیاپن دیئے تھے اور کل حالکہ کاربائی ان پر ہو گئی ہے لیکن اس کو لے کر نگر پنچہت ادھیک مکتہ سونی جی آج خود امجلادکاری کے پاس آئی ہیں اور کیا کاربائی چاہتی ہیں ہم جرا ان سے ملے گی مکتہ جی نمشکار نمشکار ہزاریہ ٹائمز کے سبھی درشکوں کو میرا نمشکار اور میں مکتہ سونی نگر پنچہت ادھیکش اور میرے ساتھ نگر پنچہت پریبار کے میرے سبھی پارشت جن ہیں ساتھ میں اور سبرانت جن ہیں اور جو کل ٹپڑی مہاراج مردن سنگھ انٹر کالیج کے سکشک شبدین پراغ اور ان کی کچھ اور سکشکوں نے جو کی ہے اس کے لیے ہم ان کے لیے سالوائی کی جائے اس کے لیے ہم ایش ڈی ام سر سے ملنا چاہتے ہیں اچھا چاہتے ہیں تو ان سچکوں کے پراغ کیا کروائی چاہتے ہیں دیکھئے بہت دنوں سے شوشل میڈیا پر یہ سکشک لگاتار راشت برو دھی دھرم برو دھی سناتن دھرم برو دھی ٹپڑیاں کر رہے ہیں میں آپ سبھی کو بتانا چاہتی ہوں کہ مردن سنگھ انٹر کالیج جو کی ہمارے بندل کھنڈ کی آنوان شان مہاراجہ مردن سنگھ جودیب کی سنتی میں ہمارے صدامہ پرساد گو سوامی جی نے بنایا تھا سری صدامہ جی نیتا جی جنہیں ہم پیار سے بندل کھنڈ کا گاندھی کہتے تھے جنہوں نے ایک ایک دوار پر جا کر جن سہیوگ سے چندہ لے کر اس ودیالہ کو کھڑا کیا تھا اور اس میں بھی کوئی اتیش یوکتی نہیں ہے کہ ہمارے نگر کے اور آس پاس کے کئی گاؤں کے بچوں نے اس میں اس ودیالہ میں آ کر اپنا بھویس سمارہ ہے ماتا پیتانی اجوال بھویس کے لیے اس ودیالہ میں بھیجا ہے اور ایک سمیں مردن سنگھ انٹر کولیج اپنے آپ میں ایک مشال ہوا کرتا تھا لیکن کچھ سکشک اس ودیالہ میں ایسے آ چکے ہیں جو مہاراجہ مردن سنگھ جودیب کا نام خراب کر رہے ہیں اور سدامہ جی گو سوامی جی کے اتھک پریشنم کو بلکل دھول دوسریت کرنے ان سکشکوں دوارہ ایسا ماہول دوسری ماہول تیار کیا جا رہا ہے جس میں راشت برودھی گتیویدیاں ہوتی ہیں راشت برودھی ٹپنیاں ہوتی ہیں بچوں کو جب ہم دیش پریم سدبھابنا اور راشت کے لیے سمرپید بھابناوں کو تیار کرتی ہیں لیکن یہ سکشک لگاتار ایسی باتیں کرتے ہیں جو راشت برودھی ہوتی ہیں بھگوان رام سوی کرشن گو ماتا اتیادی کے لیے یہ لگاتار اپمانجنگ باتیں کرتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ ایش ٹی ایم سر اور ہمارے ماننی جلادی کاری میں ہو دے کڑی سے کڑی کاریوائی کریں اور ان پر آزدروں کا مقدم کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپ جلاد کاری آنیل کمار کو نگر پنچاہ درد مقتصونی اپنے پارشدوں کے ساتھ گیا پنسو اپتی ہوئی اور جس طرح سے سکشکوں نے جو اصومی ٹپلی کی تھی اس کے خلاف میں کڑی کاریوائی کی مانگ کرتی ہوئی نگر پنچاہ درد مقتصونی اپ جلاد کاری آپ کیا کہیں گے آج جس پرکار سے ایک معاملہ چلا ہے فیس بک آئی ڈی کے مادلے ہم سے تو میں ایسے لوگوں کی گھوڑ نندہ کرتا ہوں وہ کسی بھی سماج کی ہوں کسی بھی جاتی کی ہوں اگر ہندوستان یا ہندوستان کی آن بانسان کے خلاف کسی بھی پرکار کی کوئی بات کریں گے یا کسی جاتی بسے اس کے خلاف کوئی بات کریں گے ہم اس کا پریجور بروت کریں گے اگر نیازجم صاحب کو گیاپن دیا گیا ہے اور آگے بھی اگر اس پرکار کی کوئی بھی ضرورت پڑی تو ہم روڈ پر بیٹھنے کا تھا ہندی ہندو ہندوستان کے خلاف اگر اس پرکار کے تطپہ لوگ پڑیاں کہیں گے لکھت روپ میں تو نگر پنچاہ درد پروار اس کی کھوڑ نندہ کرتا ہے اور کڑی سے کڑی کاروائی کی مانگ کرتا ہے جائے بندل مکتا سونی جی انہوں نے اپ جلادکاری کو گیاپن دیا کڑی کاروائی کی مانگ کی ہے اب دیکھنا ہے پرساسم کیا کاروائی کرتا ہے اس کا ہمیں انتجار رہے گا لیکن جو تالویٹ کی بھاونہ ہے وہ یہ ہے کہ کڑی سے کڑی کاروائی ہونا چاہیے جو آنے والے لوگوں کے لیے ایک سبق بنے اس طرح کی ان سکچکوں پر کاروائی کرنا ہونا چاہیے پرساسم دوارا ایسی سبھی کی